کسانوں کے سمرتھن میں راستر بیاپی بند کا آواہن کیا گیا تھا جس کا بریلی میں بھی کچھ اثر دکھائی جرور دیا لیکن سیڈ دمودر سروپ پارک دھنہ پدرشن اور پتلہ دہن کرنے پہنچے پدرشن کاریوں کو پولیس نے بری طریقے سے گھیر لیا اور انہیں پتلہ نہیں پھوکنے دیا پدرشن کاری اور پولیس کے بیچ میں اس دوران کافی نوک جوک گہمہ گہمی بھی ہوئی بعد میں پتلہ پھوکنے کی کوشش کی اور ایک پتلے کو چھپا کر کسی طریقے سے بینچ کے نیچے رکھا ہوا جرور تھا جسے پولیس نے ڈھونڈ کر نکال لیا اور پتلے کو نسٹ بریسٹ کر دیا منصور سفل نہیں ہو پائے پتلہ پتلہ کاریوں کے بعد میں ادھکاریوں نے پتلہ کاریوں کو سمجھایا بجھایا اور نردیش دیئے کہ کسی پرکار کا ہردنگ نہیں کرنے دیا جائے گا دوستو آپ کسی ایپ پر ہمیں دیکھ رہے ہو تو پلیز فالو کیجئے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے دیکھیں ہمیں بہت کسک ہے ہمیں بہت روز ہے روز اس بات کا ہے کہ سرکار سانتی پون دھنگ سے کسان اپنی بات کہنا چاہتا ہے پولیس کے دم پر لاتھی کے دم پر کسانوں کو روکا گیا ہے مہنگائی کا پتلا پھوک نہ چاہتے تھے پورا دیش مہنگائی سے ترست ہے دیزل پیٹرول کتنا مہنگا ہو رہا ہے اس سے دکھی ہے لیکن پرشاشن نے ہمارا پتلا ہم سے چھین لیا مہنگائی کا پتلا پھوک نے نہیں دیا اور ہم سانتی پون دھنگ سے ہم نے پہلا ہی اعلان کیا سنیوکت کسان مورچا کے آوان پر آج مزدور منڈل کھیت مزدور یونین بڑے بھائی راجیب سانتی جی ہمارے لکسمن رانا جی بہت سارے سنگتھنیاں آپ دیکھ رہے ہیں اپیل کی تھی کہ برے لی بھی بند ہوگا بہت سارے لوگوں نے جو دیش پریمی اور کسان پریمی ہیں انہوں نے اپنے سنسطان بند کیے جنہوں نے بند نہیں کیے تھے ہم ان سے سانتی پون دھنگ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہتے تھے پہلے سے ایل آئیو کو ہمارا پروگرام سوچت تھا لیکن اتنی بڑی بھاری فورس جو کسان کے بچے ہیں آسچریہ یہ ہوتا ہے آج جوان اور کسان کو لڑانے کا یہ کیندر کی سرکار کام کر رہی ہے ہمیں روکنے کا کام کیا گیا ہمارے ساتھ جور جبردستی کی گئی آپ نے دیکھا کیونکہ ہم سانتی پریے لوگ ہیں دیش کی سانتی چاہتے ہیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے پولیس نے بند کیا ہوا ہے ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے کسٹ اس بات کا ہے جو دیش کا پیٹ بھرتا ہے کسان آج اس کے ساتھ اس طریقے کی بیجتی اس طریقے کی پریشانی اس طریقے کا تیچار اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو اند آتا ہے دیش کا آج بہت کسٹ کا وصہ ہے بہت درباگ ہے اس دیش کے لیے اور کسان کے لیے مزدور کے لیے مہنگائی کا پتلا پھوکنا چاہتے تھے پھر تیک مزدور کرمچاری اور پورے جنتہ مہنگائی اور کرسی کانون جو ہیں ان سے دکھی ہیں کرسی کانون کا اور مہنگائی کا پتلا پھوک رہے تھے ہم لوگ آج پورے دیش کے اندر جو کرسی کانون انہوں نے جو کالا بل پاس کر رہا ہے اس کے پیروت میں پورے دیش کے اندر کسان جو ہے آندولت ہیں اور اسی کڑی میں تمام ٹیٹ یونین کسان سنگٹن یا بریلی کے اندر داموزو سروپ پارک میں ہم لوگ اکھٹے ہوئے ہیں اور ہمارا سانتی پوروز جو ہے کاری کرم ہو رہا ہے بھائی لوگ کانتر میں ہم لوگوں کے لیے ادھکار ہے اپنی بات کہنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے کے اندر سرکار یا اتر پردے سرکار وہ چاہے کہ لاتی ڈینڈوں کے پل پہ ہم لوگوں کا آندولن کچل دے گی تو ہم لوگ کتائی سے جو ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں نہ ہمارا کوئی بھی ساتھی ان سے ڈرنے کے لیے تیار ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کانون آپ توڑ رہے ہیں ہم پولیس سے اور پرساسن سے پوچھنا چاہتے ہیں جو آئے دن رسز کے گنڈے پردرسن کرتے ہیں تب یہ ان کا کانون اور پرساسن کہاں چلا جاتا ہے جب بہنوں کا بلاتکار ہوتا ہے تب ان کا کانون کہاں چلا جاتا ہے آج یہ کسان یہ مزدور یہ کمچاری آندولن کر رہے ہیں تب یہ کانون انہیں یاد آ رہا ہے ہم پرساسن کے اس رویے کا پورجور بروت کرتے ہیں آج اگر انہوں نے ان چھوٹ ہم ٹھیک ہم کم سنکھیاں پہ ہیں یہاں پہ موجود ہیں پردرس پورے دیش کے اندر سنکسان مورچا کے آوان پر یادولن ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں گلی گلی مولے مولے پتلے پھوکے جائیں گے دیکھیں ان کے پر ان کے پلس کے پاس کتنی طاقت ہے دیکھیں ان کے پرساسن کے پاس کتنی طاقت ہے ہر گاؤں کے اندر پتلے پھوکے جائیں گے ہم اس باتہ اعلان کرتے ہیں اور آکیش ٹھیکیت نے کہا ہے کہ ہمیں دس مہینے ہوئے ہیں ہمیں دس سال آندولن چلانے کے لئے تیار ہیں اگر یہ قانون واپس نہیں لیے گئے مزدور لیبر کوڈ واپس نہیں لیے گئے تب ہم یہ آندولن ہمارا دس سال تک جاری رہے گا انقلاب جندہ بات